بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈیر سے دو منٹ کی ایک ننہی معصوم گڑیا کی یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں نے آج سے پہلے کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے فالو کیجئے میں آج بھی یہ ریکویسٹ نہیں کر رہا صرف منت کر کے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ پلیس ڈیر سے دو منٹ کی یہ ویڈیو دیکھئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے تکلیف کیا ہے مجھے کس چیز کی عذیت ہے مجھے کس چیز کا دکھ ہے اور میں کیوں چاہتا ہوں کہ حق خطیب نام کا فتنہ اپنے استطام کو پہنچے یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اسلام علیکم میرا نام احسن نکوی اسلامباد سے میرا تعلق ہے آئی سے دو سال پہلے میری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بالی سکینہ تھا تو ہمیں ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے اس کے دل میں سراخ ہے کسی نے کہا کہ ایک دربار ہے کوئی بلاوڑا شریف وہاں پر کپیر صاحب بیٹھتے ہیں تو آپ بچی کو وہاں پر لے جائے ہیں وہاں پر میں گیا پوری رات ہم بیٹھے رہے ہیں جو میرا نمبر آیا بہت مشکلوں سے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بچی کو میڈیسن نہیں دینی ہم نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بتائیں میڈیسن بھی ساتھ ہم جاری رکھیں ساتھ دم بھی کرنے گا نہیں میڈیسن آپ نے ذرا بھی بچی کو نہیں دینی اور سپیٹل نہیں لے کے جانا اگر آپ نے بچی کو ٹھیک چاہتے ہیں ہم بچی کو ایک بار لے کے گئے اس کے بعد ہم دوسری بار لے کے گئے وہ اسی طرح کرتے تھے جو ان کا تھا تین بار ہم بچی کو لے کے گئے ہیں اور ہماری بچی کی طبیعت مزید بگڑتی رہی بگڑتی رہی آخر میں ہماری بچی کی گھر میں ہی ایسی کنڈیشن ہو گئی ساس بلکل بند ہو چکا اس ٹیم ہم اسپیٹل لے کے گئے بچی ہماری ڈریکٹ وینٹیلیٹر بچھے لی گئی میری بیٹی کی دیتھ ہو گئی ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا ہماری بچی بیمار تھی اتنی اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا لیکن اب اس کی دیتھ ہو گئی ایک لاکھ سے رہا ہے تو میرا خرچہ آیا لیکن پیسوں کی بات نہیں ہے کاش کہ اگر میں اس ٹیم ڈاکٹر کے پاس بچی کو لے جاتا میں ان کی باتوں میں نہ آتا تو میری بچی آج زندہ ہوتی جو جو میری ویڈیو دیکھنے ہیں کانڈی سب سے میری التماز ہیں کہ ان سے بچیں ان ٹھیک بازوں سے بچیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا جسنا آج لوگ وہاں پر جا کے پاگل ہونے میں ہم بھی ایسے ہی تھی لیکن ہمیں آج جب میری بچی کی دیتھ ہوئی مجھے پتا لگا ایسا کچھ نہیں تو جناب آپ نے دیکھا کہ ایک ننڈھی معصوم گھڑیا جس کو عذیت میں مبتلا کر کے مار دیا اس درندے نے اس بھیڑیے نے اس معصوم کی زندگی بچائی جا سکتی تھی اگر اس کا باقاعدہ علاج کروایا جاتا اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب دل کے عارضے میں کوئی ننڈھا معصوم بچہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کو سانس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ کتنی عذیت اور کتنی تکلیف سے گزرتا ہے اور یہ پیاری آنکھوں والی معصوم سی گڑیا کس قدر تکلیف میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گئی اس لیے کہ اس بدبخت نے اس بے غیرت نے اس کا دنیاوی علاج رکوا دیا صرف اس لیے کہ اس کا باپ اس خبیص کو پیسے دیتا رہے اب شاید آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس فتنے کے اڈوں کو بند ہونا چاہیے میں کیوں بار بار درخواست کرتا ہوں اس ملک کے علماء سے اس ملک کے مشایخ سے اس ملک کے عوام سے کہ کم سے کم اسلام کے نام پر تو یہ قتل عام کرنے کی اجازت مت دیجئے اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اپنا اپنا کردار ادا کیجئے کہ ہم اس رزیل سے اس زلیل سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیارے ہم یہ اجازت نہیں دیں گے پاکستان کا شہری ہونے کے ناتے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے کہ ختم نبوت کا نام لے کر دین اسلام کا نام لے کر یہ معصوم بچوں اور بچیوں کا قتل عام کرتا رہے یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہے یہ اسلام کے تشخص کو برباد کرتا رہے کہ اس نے دنیا پر یہ دھاک بٹھا رکھی تھی کہ اس کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے روابط ہیں بہت بڑے بڑے لوگ اس کے مرید ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف تصاویر جو اس کے چیلے سوشل میڈیا پر وائرل کرتے تھے دکھانے کے لیے کہ پاکستان کی طاقتور ترین ایجنسی کے سابق سربراہ ہان بھی اس کے مرید رہے ہیں سابق وزرائے آزم بھی اس کے مرید رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس ننہی معصوم بچی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شخص اس شخص کا دفاع نہیں کرے گا اب میری زندگی کا مشن ہے اس بدبخت فتنے کا خاتمہ اس لیے کہ اس ملک کی ننہی اور معصوم بچیوں اور بچوں کی زندگی سے اسے مزید کھلوار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور جب تک یہ قاتل یہ درندہ یہ بھیڑیا یہ وحشی انسان گرفتار نہیں ہوگا تب تک اقرار الحسن کی یہ جد و جہد جاری رہے گی اور میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ اس ننہی معصوم اور پیاری آنکھوں والی گڑیا کے قتل کا بدلہ لینا ہے قانونی طور پر اس درندے کو اس شیطان کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہر دن اسے بے نقاب کریں گے ہر رات اس کے لیے عذاب بنائیں گے تاکہ یہ سو نہ سکے اسے اندازہ ہو کہ اس نے کتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے لوگوں کے اوپر اور اس کے تن پر اگر کوئی عزت کا کوئی ایک آدھ چیتھڑا باقی بچ گیا ہے تو انشاءاللہ عزیز ہم اسے بھی نوچکل اتاریں گے اور دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھائیں گے کہ یہ شیطان اپنے چند روپوں کی خاطر اس ملک کے معصوم بچوں اس ملک کے معذور افراد اور اس ملک کے مجبور مریضوں کی زندگیوں سے کھیلتا رہا ہے انشاءاللہ عزیز آپ کا اختتام بھی عذیتناک ہوگا